میری کتاب موبائل کا استعمال جو میں نے دو ہزار پندرہ میں لکھی تھی اس کتاب کے اندر سے موبائل کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بتلا دی تھی آج آپ کو میسیز کے بارے میں بتلانا ہے کیونکہ لوگوں کی ایک عادت بن چکی ہے وارس اپ کے ذریعے سے وہ الٹے سیدھے میسیز دوسروں کو بھیجتے رہتے ہیں تو اس کے بارے میں چند باتوں کا خیال لکھنا ضروری ہے میسیز کا بلا ضرورت استعمال نہ ہو خامخہ بلا ضرورت پیغام بھیجنا ایک غیر اخلاقی عمل ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں خامخہ کسی کے پاس میسیز کرنا گویا کسی کو بغیر مانگے رائے دینا ہے جبکہ یہ بات مسلم ہے یہ حقیبت ہے کہ اگر کسی کو بغیر مانگے رائے دی جاتی ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے اور آج کے زمانے میں ایسا ہی ہے ہم کتنا بھی بڑے سے بڑا کتنا ہی قیمتی سے قیمتی میسیز کسی کے پاس بھیج دیں وہ اس کی اہمیت نہیں مانتا ہے وہ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے الٹے سیدھے میسیز اتنے زیادہ آتے ہیں کہ اچھے میسیز بھی نہیں پڑھے جاتے ہیں نمبر دو میسیز بے حیائی بے غیرتی غیر شائستہ اور غلط پیغامات وغیرہ کو پھیلانے کا ذریعہ نہ بنے ہمارے جو میسیز ہیں جو ہم میسیز کرتے ہیں ان کے ذریعے سے بے حیائی بے غیرتی اور غلط چیزیں نہ پھیلیں اس بات کا ہمیں پورا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ تحریر کے ذریعے سے جو ہم لکھ رہے ہیں ہم میسیز بھیج رہے ہیں اس کے ذریعے سے بے حیائی کے اثرات بہت زیادہ دور تک اور بہت زیادہ دیر تک رہتے ہیں بہت زیادہ دور تک جاتے ہیں اور بہت زیادہ دیر تک رہتے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے یہ چیز تباہی اور بربادی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے جس کا وعبال جس کا پورا پورا گناہ ایس ایم ایس اور میسیز کرنے والے پر بھی ہوگا کیونکہ اس کے میسیز نئی نسلوں کے اندر بگاہ پیدا کرنے کا ذریعہ بنیں گے اور یہ پورا معاشرے کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بھی بنیں گے اس لیے اس طرح کے میسیز ہرگز نہ بھیجیں نمبر تین میسیز کے ذریعہ عام طور سے ایسے پیغامات بھیجے جاتے ہیں ایسی چیزیں بھیجی جاتی ہیں کہ جن میں کسی خاص طبقے کی تحقیر اور استیزہ ہوتی ہے کسی خاص طبقے کی کسی خاص انسان کی یا کسی خاص جماعت کی اس کے اندر مذاق اڑائی جاتی ہے عام طور سے ایسا ہوتا ہے یہ چیز اخلاق سے بالاتر ہے جو اخلاق ہیں انسانی اخلاق جو ہونے چاہیئے یہ چیز اس سے بہت زیادہ غلط میسیز دیتی ہے اخلاقیات کے خلاف ہے یہ چیز اس لیے اس کا خیال لکھا جائے جن پیغامات میں کسی کا مذاق اڑایا جائے ان سے بھی بچنا ضروری ہے کیونکہ مذہب اسلام اس بات کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ کسی کا مذاق اڑایا جائے یا کسی کو گری ہوئی نظروں سے دیکھا جائے مذہب اسلام اس بات کی اطعال اجازت نہیں دیتا ہے ہمارے جو میسید ہیں وہ دعوت کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہیں دوسروں کو دین کی بات پہنچانے کا بہت اچھا اور بہتر ذریعہ ہے اس کے ذریعے دینیات کو عام کیا جا سکتا ہے اور دین کو پھیلانا اس کے ذریعے بہت زیادہ آسان ہے نمبر پانچ اہم بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ دوسروں کا موبائل لے کر اس میں موجود میسید کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں عام طور سے ایسا ہوتا ہے کسی کا بھی موبائل لیا اس کے اندر گھسے اور اس کے میسید کو پڑھنا شروع کر دیا ایسا بہت سارے لوگ کرتے ہیں جبکہ ان میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں وہ دوسروں کو مطلع کرنا پسند نہیں کرتا وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ ان باتوں کے بارے میں دوسرے لوگ جانے ہیں لیکن پھر بھی لوگ ایسا کرتے ہیں جان بوجھ کر لوگ دوسروں کے راز کو دوسروں کی چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کرنا اس کو دوسروں کے سامنے لانا پسند کرتے ہیں پوری پوری کوشش کرتے ہیں جبکہ اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر پڑھنا اور ان پر مطلع ہونا بلکل بھی جائز نہیں ہے یہ بہت بڑا بنا ہے اس سے بچنا چاہیے آخر میں ایک بات آپ سے یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ ہم جو دوسروں کو میسیز بھیجتے ہیں دوسروں کے پاس ہمارے پاس کہیں سے کوئی میسیز آیا اور ہم نے اس کو پڑھے بغیر آگے فورورڈ کر دیا یہ بہت زیادہ غلط بات ہے اگر آپ کے پاس کسی بھی طرح کا کوئی میسیز وارسپ کے ذریعے سے فیس بک کے ذریعے سے کسی بھی ذریعے سے آئے تو پہلے اپنے معتبر علماء سے اس کی تحقیق کیجئے اپنے علماء سے اس کے بارے میں جانکاری کیجئے علماء سے معلوم کیجئے اس کے بعد ہی اس کو آگے فورورڈ کرنے کی کوشش کیجئے کوئی بھی چیز آگے بھیجنے سے پہلے آگے فورورڈ کرنے سے پہلے دس بار سوچئے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز آپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے اگر آپ نے ایک بھی غلط چیز آگے فورورڈ کر دی اور کسی نے اس پر عمل کر لیا تو آپ کے ایک غلط انگلی کے استعمال سے آپ ہمیشہ کے لیے یا بہت دنوں کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں جہنم میں رہنا آپ کو پڑھ سکتا ہے اس لیے کچھ بھی آگے فورورڈ کریں کوئی بھی میسیز آگے بھیجیں تو آگے بھیجنے سے پہلے اسے روک لیں کچھ دیر کے لیے اس کو روک لیں اور اپنے معتبر علماء سے کانٹیٹ کر کے ان سے معلوم کر کے اس کے بارے میں جانکاری کر کے پھر آگے فورورڈ کریں اگر پتہ چلے کہ یہ چیز غلط ہے تو اس کو فوراں ڈیلیٹ کر دیں اس کو وہیں ختم کر دیں اس بات کا خاص دھیان لکھیں ایک بات یہ یاد رکھئے کہ اگر قرآن کریم کی کوئی آیت یا کوئی حدیث ہمارے پاس آئے کوئی میسیز کرے ہمارے پاس اب ہم اس کو رکھنا نہیں چاہتے ہیں اس کو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ کرنا اس کو جائز ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کو مٹا رہے ہیں جیسا کہ بہت سارے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے ایسا نہیں ہے اگر ہم قرآن کریم کی کسی آیت کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی بباحت اور کوئی برائی نہیں ہے ایسا کرنا جائز ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ